ناظرین اس ویڈیو میں ٹریلر نمبر دو کی وضاحت کی جائے گی تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں جیسا کہ ایک رولش عثمان سیریز اب تاریحی واقعات کی طرف جا رہی ہے تو قسط نمبر ایک سو پچاس میں بڑی جنگ دیکھنے کو ملے گی پچھلی ویڈیو میں بھی ہم نے بتایا تھا کہ رومی جلاد یہ سمجھ رہا ہے کہ سردار عثمان اترانوس قلعہ پر حملہ کریں گے جبکہ سردار عثمان پہلے ہی کیتا قلعہ کو فتح کرنے کے لئے اورحان بے اور علاؤدین کو سلیبیوں کے روب میں بھیج چکے ہیں رومی جلاد اپنی فوج کے ساتھ ترانوس قلعہ میں انتظار کر رہا ہے جبکہ کیتا قلعہ پر کائی پرچم لہرائے گا اگر ہواتین کی بات کریں تو ہواتین بھی مردوں کے ساتھ میدان جنگ میں بہترین طریقے سے لڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں لیکن یہاں پر اورحان بے کو ایلچم حتون پر شک ہوا ہے کہ اس نے اتنی اچھی تلوار بازی کہاں سے سیکھی لیکن ایلچم حتون یہ کہا کر بات ٹاگ دیتی ہیں کہ ہم محل میں نہیں پلے بڑے اور ہم نے تلوار بازی ہی کی ہے اس کے علاوہ حلو فیرہ سردار عثمان کے قلعہ میں پناہ لیے ہوئے ہیں کیونکہ اورحان اس کے قلعے کا محاصرہ کرنے جا رہا ہے تو ناظرین آنے والی قسط بہت ہی شاندار ہوگی اور ہمیں کیتا قلعے کی عظیم فتح دیکھنے کو ملے گی تو ٹریلر کے حوالے سے مزید ایسی اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں جزاک اللہ